بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سمنے والے قریب سے ہوں گے آج کی خبر اور میڈیا ورڈ کی اس پاڈکاسٹ میں آپ سب کو کچھ آمدید میں ہوں زلہ حسین میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مشہور تجیہ کا آج صحافی جناب آمیر شعباز آج کی صاحب سے thank you so much for joining آج کی صاحب آپ کی فیورٹ پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون سر میں مازلت صاحب اس کو فیورٹ پارٹی کہہ رہا ہوں لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی ہو بھی انہوں نے تو سر انہوں نے تو سر ملک میں ٹھیک تھاک جو کہلیں ہنگامہ مچا دیا ہے وہ رانہ صنع اللہ صاحب نے وہ کہتا ہے نا پرانی فلموں کی طرح مولا جٹ کی طرح موچھیں تو تاؤ دے کر تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کی ایسی کی تیسی اور تحریک انصاف والوں کے اوپر مکمل پابندی لگا دی ہے اور لگتا کچھ ایسا ہے کہ ملک میں کرفیو کسی کیفیت جو ہے وہ نافذ کرنے جا رہے ہیں طریق انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کی صورتحال میں ایک پولیس آفیسر جو ہے اس کی بھی شہادت ہوئی اور ایک ہنگامہ خیزی اور ہنگامہ آرائی کسی کیفیت ہے پورے ملک کے اندر جو کہ خاصی تشویشناک اور خاصی افسوسناک بھی ہے اس صورتحال میں کیا صورتحال کر رہی ہے سر اور یہ جو پارٹیاں جو کہتی تھیں احتجاج ہونا چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہونا چاہیے انہوں نے سنا ہے کہ ہر بھائی پر پابندی لگا دی ہے مختلف شہروں میں اور یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے اور ٹھیک ہے ہمارے ہمیں کوئی بات پسند نہیں آتی یہ ایک اور بات ہوتی ہے لیکن اظہار رائے پر پابندی جو ہے اس کو کس طریقے سے ہم اس کو کیسے دیکھیں گے جی بہت شکریہ شاہ صاحب آج وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ علیہ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت لانگ مارچ کے نام پر فتنہ فساد پھلانے کی کسی صورت کی اجازت نہیں دے گی رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی لانگ مارچ تو کر نہیں رہی بلکہ یہ فتنے کا لانگ مارچ ہے اور مزید کہا کہ کابینہ نے آج کابینہ کے اجلاس تھا تو کابینہ نے انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کے نام پر فتنہ فساد پھلانے کی اجازت نہیں دی جائے انہیں روکا جائے گا تاکہ یہ اپنی گمراہی اور قوم کو تقسیم کرنے کے ایجنڈے کو آگے نہ بڑھا سکے ان لوگوں نے اس سے پہلے دو ہزار چہدہ چودہ میں بھی یہ سب کچھ کیا یہ اب گالیوں سے گولیوں پر آگئے ہیں پھر رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ یہ لاہور میں بھی ایک پولیس اہلکار کو شہید کیا ہے اگرچہ سپیکر پجاب سملی چودری پرویز علیہ نے پھر اسی شہادت پر جو رانہ صلی اللہ علیہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ گھر میں بہن بہو بیوی ہو تو کوئی دروادہ توڑ کر آ جائے تو وہ کیا سمجھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ ڈاکو آگئے ڈاکووں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہی اس کے ساتھ ہوا یہ کون سا شہید ہے پہرحال یہ تو چودری پرویز علیہ صاحب کا بیان تھا اس شہادت کے حوالے سے تو وزیر داخلہ کہنا تھا ویسے تو یہ بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں لیکن اب ان کی ساری قیادت پشاور میں کٹھی ہو چکی ہے کوئی اپنے گھروں پر نہیں فرار اختیار کر چکے ہیں ساری لیڈرشپ کے پی کے میں کہ سارے وسائل سبائی فورسز کو ساتھ لے کر وفاق پر حملہ آور ہونے کو آ رہے ہیں یہ وہاں بڑے جتھے کی صورت میں آنکال آنا چاہتے ہیں تو یہ تو ان کا بنیادی طور پر یہ آج ہے رانا صلی اللہ علیہ صاحب نے تو یہ کہا اور کہ بھی بیسیکر ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے جی صرف وہ تو آپ کی بات بالکل دلوست ہے لیکن رانا صاحب یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں ان کو مستقبل کے حالات کب سے معلوم ہونے لگے رانا صاحب کی پارٹی نے مختلف شہروں میں جھرنے کیے مولانا صاحب ساری رانا صاحب جو ہیں ان کی پارٹی نے مختلف شہروں میں جلسے جلوس کیے عمران خان کے دور کے اندر اس کے علاوہ مولانا صاحب ایک بہت بڑا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے اور یہاں پر آکر انہوں نے دھرنا بھی دیا جس کو دغا دے گئی ان کی دوسری پی ڈی ایم کی پارٹی ہیں پھر بلاول صاحب سندھ سے ایک لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آئے تو یہ ایک زیادتی والا انصر اس میں شامل نہیں لگتا آپ کو اچھا اس میں سمجھ لی جئے گا یہاں جب بھی لانگ مارچ خواہو مولانا فضل الرحمن صاحب کا ہو یا بلاول بھٹو صاحب کا ہو ان دونوں کے حوالے سے ان لوگوں نے کچھ مذاقرات ان خفیہ ان اداروں کے ساتھ کر لیے تھے اور جس پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہاں تک آئیں گے اور یہاں آکر ڈسپرس ہو جائیں گے یا کچھ دن رہیں گے ایون مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو پہلا لانگ مارچ کیا تھا اس میں بھی کچھ معاملات طے ہوئے تھے تو یہاں جو موصوف ہے عمران خان صاحب انہوں نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ ہر حال میں اسلام بچ جائیں گے اور نیوٹرلز اور ججز کو پیغام دیا کہ یہ فیصلہ کون وقت ہے اب فیصلہ ہوگا کس طرح پاکستان بنے گا کیا ہم اس کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو قائد عظم کا پاکستان تھا یا ان چوڑ ڈاکموں کا پاکستان ہے تو پھر عمران خان فوج اور عدلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے گا کہا کہ ملک کے فیصلے کرنے والے اداروں سے سوال ہے کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور پھر یہاں ایک اور یوٹرن پر یوٹرن لیا کہ انہوں نے اس کو مخاطب کا کہا کہ اللہ ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا اور کال ہی وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ اگر نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل رہیں تو یہاں آج پھر انہوں نے یوٹرن ایک اور یوٹرن مار دیا بہرحال یہاں وہ کسی سے بات کرنے کو تیار بھرگز نہیں ہے وہ کسی سے معاملت آیا کرنے کو بات نہیں ہے سیاسی اسلوب ہوتا ہے پاکستان کی روایت میں یہی ہے ایک سیاسی اسلوب ہے اور اس کے تقاضوں کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے اور یہ کوئی بادشاہت کا تو وقت نہیں اور نہ ہی یہ کوئی لشکر ہے ایک ڈیموکریٹک وے تھا وہ تو یہ کہہ رہے تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے گورنمنٹ تو ان کا یہ خیال تھا اور ان کا یہ پرام تھا کہ جس طرح کل انہوں نے درخواست بھی دی ڈپٹی کمیشٹر اسلامباد کو کہ یہاں جلسہ یا دھرنا ہمیں دینے کی اجازت دی جائے تو ابھی یہ غور و فکر کر رہے تھے تو ایک بات ان کو بھی سامنے آئی کہ یہ ایک دن دھرنے کے بعد پھر یہ لوگوں کو کٹھا کریں گے اور پھر ایک بہت بڑی جلگہ ڈی چوک کی طرف جائے گی اور ڈی چوک میں آج کے حوالے سے بھی آج اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اس پہ کہا کہ آپ کی اس بات کو گرنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ یہ کیا حرکت کر لے کیونکہ یہ ایک حساس نویت کے ادارے یہاں موجود ہیں تو کسی کی بھی جان اور مال کی جو ہے وہ سب سیکیورٹی رسک ہوگا ان کو اجازت دینا تو پھر اس لیے جب عمران خان آج جب یہ کہہ رہے ہوں کہ میں سیاست نہیں سمجھ رہا بلکہ میں جہاد کر رہا ہوں تو جہاد میں سر کاٹنے بھی ہوتے ہیں سر کٹوانے بھی ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں حکومت کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے اور اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو کیونہوں نے اجازت نہیں دی اس پہ فساد نہیں ہونے دیا سر میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سے پڑا سختلاف کروں گا کہ انہوں نے اجازت نہیں دی لیکن پی ٹی آئی کو جو مرضی کر لیں سر وہ ہے تو ایک سیاسی پارٹی ان کے ایک انقلابی نارے ہو سکتے ہیں مولانا صاحب کی ہمیں یاد ہوگا وہ جو انسار الاسلام اس طرح کہ کچھ جو ان کی وہ پوری ایک تنظیم ہے وہ ڈنڈے لے کر وہاں پہنچی تھی ان کی بقاعدہ طور کی اوپر ایک پریڈ ہوئی تھی جس میں سلامی مولانا صاحب کو بقاعدہ طور پر ایک جنرل صاحب انہوں نے بنائے ہوئے تھے انہوں نے دیتی یہ ساری حرکتیں ہوتی رہی ہیں ماضی کے اندر تو آج پی ٹی آئی کے اوپر یہ قدغن لگانا میرے خیال سے یہ جمہوریت کے لیے سیاہ دن بنتا جا رہا ہے اور اس کو ہمیں کھڑا سا کنڈم ضرور کرنا چاہیے کہ آپ جو مرضی کر لیں اس پارٹی کو احتجاج کا حق تو ہونا چاہیے نا صرف اچھا یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جب سیاسی حوالوں سے جب آپ معاملہ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ معاملہ طائبی آپ کو کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے یہاں یہ معاملہ نہیں تھا عمران خان صاحب پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے نہ ہی کوئی ایجنسیز ہیں پھر ان کی بیلا گفتگو جس پہ ان کو اپنا بھی کنٹرول نہیں ہوتا وہ کیا بات کر دیں اور کس طرف وہ اپنا ان پر کیونکہ ٹرش وردی آدمی یہ نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی بائید نہیں کہ کل یہ اگر پچاس ساٹھ ہزار بندہ یا تیس چالیس ہزار بندہ اس جی نائن اور ٹین کے اس علاقے میں درمیانی سڑک پر بٹھا دیں اور اس کے بعد وہاں سے کوئی پچاس ساٹھ ہزار بندہ اور بھی مگوا کر وہاں سے جلغار کر دیں ڈی چوک پہ تو پھر پاکستان کی بہت خطرے میں آ جائے گا تو اس کی گرنٹی آج یہی بات تو اس پر ان کے وکیل نے اور باقی لوگ خاموش رہے ہیں ان نے کہا ہم اس بات کی تو دمانت دے ہی نہیں سکتے کہ کیا کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی کیا کچھ ہوگا جو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ایک تو صورتحار ایسی ہوئی اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر آج پھر ان نے کریک ڈاؤن کیا ہے جو سے میں خوش آئین تو نہیں قرار دے سکتا اس حوالے سے کہ لوگوں کے گھروں میں گس کر آپ کارکونوں کو گرفتار کریں لیکن جب لا ان آرڈر کی سیچویشن ہوئی تو ہم نے جنرلزیہ کا دور بھی دیکھا ہے ایون دلفکار لی بھٹو کے دور میں بھی کریک ڈاؤن ہوا کرتے تھے اور ہر دور میں یہ ہوئے ہیں ایون امران خان صاحب کے دور کے اپنے دور میں بھی کریک ڈاؤن ہوا ہیں لوگوں گرفتار کی بھی کیا گیا ہے باقی بھی صورتحال تھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور جہاں حکومت کو یہ محسوس ہو کہ لا ان آرڈر کی سیچویشن ان کے کنٹرول سے بہر ہو جائے گی تو ان کو پریکوشنری مجیس لینے کا تو حق ہے ہم ان کو پر قدرن کیسے لگا سکتے ہیں جی جی بالکل صاحب نے درست فرمایا اور یہی پوائنٹ تھا کہ لوگوں کو سیاسی طور کی اوپر یہ سیاسی لیڈران کا دیفنیٹلی ذمہ داری ہے میں آپ سے اس پاک پہ گری کرتا ہوں کہ وہ اپنے کارکنان کو سمجھائیں یہ جلاو گھراؤ والی باتیں جو ہیں کہ مت کریں کیونکہ ہمارے ہاں جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں آتی رہیں لیکن ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئے جو بھی ہم کہہ لیں انٹ کے اوپر ان کو حق ہے کہ وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں چاہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے بڑی لگتی ہے یہ ایک الہدہ سوال ہے لیکن یہ ان کا کام ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں اس کے اوپر احتجاج کریں ان کو لگتا ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے میں یا کچھ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کا حق ہے وہ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں اور جس طور کی اوپر بھی پرام طریقے سے رہتے ہوئے احتجاج کریں لیکن جس طرح کی صورتحال اس ملک میں بن گئی ہے لگتا ایسا ہے کہ ملک انارکی کی طرف جاتا جا رہا ہے کیونکہ لگتا ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ در کے بیٹھے گی لگ ایسا ہی رہا ہے کہ وہ بھی پورا مقابلے کے لئے تیار بیٹھے ہیں امرانس خان صاحب کی بھی ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس سامنے آئی دوسری طرف حکومتی جو وزراء ہیں وہ بھی اس وقت دبنگ طریقے سے بات کر رہے ہیں تو یہاں پر میرا خیال سے تھوڑی سی بردباری کی ضرورت ہے اسلام آباد مصر کریکٹ می فائم رانگ سوچ بھی طلب کر لی گئی ہے ڈی چوک کی حفاظت کے لیے رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے مختلف شہروں کے اندر تو یہ صورتحال جب اس نہج پہ پہن جاتی ہے تو صورتحال پر تکسی نہیں رہتی ہم بھٹو صاحب کے دور میں دیکھ چکے ہیں کہ جب پوج نے آکھر سیکیورٹی سنبھالی تھی اور چند لوگ جو تھے ان کی شہاتیں ہوئی تھی تو بغاوت اس کے بعد اس کا ایک بہت بڑا ریزن یا بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے اور یہ ملک کسی بہتری کی طرف نہیں جائے گا سراخر کوئی بات کہنا چاہیے گی جی پاکستان تاریخ انصاف کے لانگ مارچ کے پیشی نظر انتظامیہ نے فیض آباد انٹرچنج کو سیل کر دیا ہے راول پنڈی اور اسلامباد پولیس کی اضافی نفری فیض آباد پر تائینات کر دی گئی ہے اور آج رات سے فیض آباد مکمل طور پر سیل ہوگا اور فبرک ٹرانسپورٹ ہے وہاں سے چلتی ہے تو وہ بند ہوں گی اور انتظامیہ نے کمیٹی چوک راول پنڈی کے انڈر پاس پر بھی کنٹینر لگا دی ہے اور کمیٹی چوک پر کنٹینر لگا کے مری روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور وزارت داخلہ نے ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے فوج کو طلب کر دیا ہے اور پھر اسی طرح وزیر اعظم ہاؤس وزیر اعظم ایوان صدر سپرم کورٹ پر بھی فوج کو تائینات کر دیا گیا ہے اسلامباد میں دو ماہ کے لیے دفعہ ایک سو چوٹالیس بھی نافذ کر دی گئی ہے اور دفعہ ایک سو چوٹالیس کا دائرہ ایک کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا ہے اور وزارت داخلہ نے ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے فوج کو جس راہا فرما رہے ہیں وہ طلب کیا ہے حکومت تحیق انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے لیے پنجاب سے آنے والے تمام کافروں کو روکنے کے لیے تمام راستے ہر زلے لیول پر انہوں نے سیل کر دیا ہے اور ملک بھرک میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپیں بارنا کا آغاز ہو چکا ہے کل سے اور بہت سے بہادری کے دعویٰ کرنے والے پی ٹی آئی کے بہت بڑے لیڈر جو ہے انہوں نے گھروں سے رائے فرار بھی اختیار کی ایک فائنل میٹنگ تھی لاہور سے روانگی کے لیے اور انتظامات کا جائزہ کے لینے کے لیے حماد عزیز صاحب کے یہاں گھر میں جس میں پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی ساری تقریباً لاہور کی وہ یہاں اکٹھی تھی کہ ایک دم میٹنگ کے اختتام سے تھوڑی دیر پہلے ان کے چوکیدار نے آکے شور مچایا کہ پولیس آگے پولیس آگے اور پولیس نے اگلے ہی لمحے دعویٰ بول دیا چوکیدار ان کا سیکیورٹی گارڈ تو اس کو دھپڑ پڑ مارے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بھاگ داؤڑ اگدم سے بردر مچ گئی ہے ہم لوگ انہوں پھر جہاں گھر کے اندر جگہ ملی ہیں اس کچن میں چھپے آپ یہ سٹور روم ہے بلکہ یہ سٹور روم کے نیچے ایک یہ باکس بنا ہوا جی میں تو یہاں ادھر میں تو بیٹھ کے تو پولیس نے ریٹ کی تو موصوف جلدی سے گھر میں ایک سٹور میں چھپ گیا پھر وہاں آٹے کے کنستر میں جا کر اور انہیں دم ساتھ لیا اور آدھا گھنٹے تک وہاں رہے بعد میں جب میڈی آیا تو سخت گرمی کا رونا وہ روتے نظر آئے تو اسی طرح سابق وزیر یاسمین راشد کو بھی گرفتار کرنا چاہو تو موصوفہ نے اسی سڑک پر بیٹھ گئی وہ دھرنا دے کر اور پولیس افسران کو اپنا سرٹیفکیٹ کینسر کا دکھانا شروع ہو گیا اور پھر وہ ان کا بھی دل پسیج گیا انہیں کہے چلے چھوڑیں اس کو گرفتار نہیں کرتے بہرحال یہ جتنے بہادر ہے یہ میں بھی جانتا ہوں کیونکہ ہم لوگ صافی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اقتدار کی بے ساکھیوں کے بغیر اگر کوئی جنگ لڑتا ہے یہاں بہت بڑی جماعتیں جساں پاکستان پیوز پالٹی تھی جنہوں نے کہ ستر ہزار کوڑے جن کے کارکنوں کے پیٹھوں پر لگائے گئے اور انہوں نے کلمہ حق کہنے سے وہ پھر بھی باز نہ آئے وہ بات کرتے رہے اور ڈٹے رہے یہاں یہ بات نہیں ہے آپ دیکھیں گے بہت کل پچیس آنے والی ہے اور میرا خیال میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت فرائے گیا ہے اور اس عرصے میں آپ یہ دیکھ لیں گے کہ تحریک انصاف کا یہ دھرنا مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہوگا ناکام تو ظاہر سی بات ہوگا جب ریاستی جبر اور ریاستی مشینری کو استعمال کر کے روکیں گے وہ ناکام تو ہوگا سر وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے جبر یاد ان کو جبر اس کو کم از کم یاد نہ کریں آپ اپنے یہ اپنے اپنے گریبانوں میں جان کے نا یہ ان لوگوں نے کیا کیا آپ سر اس حد تک تو نہیں ہے سر پورے تحریک انصاف کے تو تین سال آٹھ مہینے تھے انہوں نے بہت سی حرکتیں کی لیکن اس حد تک تو نہیں ہے ایک اور بات بتا ہوں میرا خیال ہے حکومت کو فری ہنڈ دے دیا گیا ہے کہاں سے دیا گیا؟ اس کا یہ جو یہ آپ نے پہلے بات کیے کہ وہ جن اداروں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں خان صاحب نے ساتھ مذاکرات نہیں کیے تو سر اس چیز پہ تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے سر وہ ادارے اس میں انٹرفیر کرتے کیوں ہیں ان کا تو انٹرفیرنس بنتی نہیں ہے نا سر ان اداروں کی بے ساکھیوں کو استعمال کرتے ہیں کیوں ہیں ان اداروں کی بے ساکھیوں کو استعمال کرتے ہیں اقدار حاصل کیوں کیا جاتا ہے ووٹ کیے وہ چوری کیا جاتا ہے وہاں ایویم وغیرہ اور بقایا پولنگ سٹیشنز پہ ریزلٹ کو تو بھی کیا جاتے ہیں یہ وہاں لوگوں کو مار پیٹ کر کے اپنے حق میں بٹھانے کا کیوں روش اختیار کی جاتی ہے اگر اپنے گریبان میں جھاکے تو اگر شرم ہو یہ جو آپ نے آخر میں بات کیا سر یہ بلکل آپ نے صحیح بات کیا سیاستدانوں کو ابھی سوچنا ہوگا کہ جو مقتدر ادارے ہیں جو ہم کھل کے اگر بات کریں تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے اس کو ہم اپنے مقاصد پر یہ تو استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے وہ نیوٹرل ہو جب امران خان کے ایمہ پر ایک فوج کا ریٹائرڈ میجر اپنے فوج کو یہ کہہ رہا ہو کہ اپنے کمانڈرن چیف جنرل کمر جعبید باجبہ کو گرفتار کر لو یہ غددار ہے اور امران خان کے ہاتھ مضبوط کرو جوانٹ چیف آرمی سٹاف ائر چیف نیوال چیف کائنڈلی ٹیک سٹیپس آریسٹ جنرل باجبہ فر دا کورٹ مارشل کیوں امران خان کے ایمہ پر ایک فوج کا ریٹائرڈ میجر اپنے فوج کو یہ کہہ رہا ہو کہ اپنے کمانڈرن چیف جنرل کمر جعبید باجبہ کو گرفتار کر لو یہ غددار ہے اور امران خان کے ہاتھ مضبوط کرو تو پھر میں کہتا ہوں شاباہ شاہ فوج کی کہ ابھی تک اس نے اس کو گولی نہیں ماری اس کو تختہ دار پر نہیں پہنچا دیا ورنہ اتنی بڑی بات پاکستان کی تاریخ میں کسی امران نے نہیں کی جو امران خان کے خود بھی کہتا رہا اور اپنے چیلوں چماتوں سے یہ باتیں کرواتا رہا اس نے جس طرح بات کی تو میں خود کام گیا کہ وہ اپنے فوجی افسروں کو اور نیوی کو ائر فورس کو اور دوسرے جنرل جائنٹ چیف آفارمی سٹاف کو اکسا رہا تھا کہ آپ جنرل کمر جعبید باجب کو گرفتار کریں اور یہ وہ لوگ ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کی تنخواہیں بھی لے رہا تھا مراعات لے چکا ہے پلاٹ لیے ہیں پلازے لیے ہیں انہوں نے زمینے لیے ہیں اپنے ادارے اپنے ملک سے وفادار یہ لوگ نہیں ہیں اگر امران خان سے وفادار ہیں تو جائیں جہنم میں ان کی طرف سے ہمیں بھی ان سے کوئی ہمدردی پر نہیں ہے اس हوالے سے جی جی سر انہیں نہ امران خان سے وفادار ہونا چاہیے نہ درسال باجبا صاحب سے وفادار ہونا چاہیے انہوں نے ریاست کی وفاداری کا حل کو اٹھایا ہے ان کو جو ان کا کام ہے وہ کرنا چاہیے سیاستے ان کا کام نہیں ہے جب تک یہ فوج میں موجود ہے فوج سے نکلنے کے بعد یہ جس پارٹی کو چاہیں سپورٹ کر سکتے ہیں جس پارٹی کے بارے میں چاہیں جیسی چاہے بات کر سکتے ہیں وہ پھر آزاد جہری ہوگا ہے نا اس ایک بات میں بھی قدغن ہے کہ آپ فوج میں ایک تو گروہ بندی نہیں کر سکتے اور دوسرا فوج کے افسروں کو اقصا نہیں سکتے کہ آپ اپنے کمارڈرنچیپ کو گولی مار دیں یا اس کو گرفتار کر لیں ان کو اپنی حراست میں لینے تو یہ کس حوالے سے ہے نہیں یہ اکیلا وہ نہیں تھا یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں جب آپ عمران خان آگے بڑھ کر اپنی فوج کے کمارڈرنچیف کو جانور کہہ دے غدار کہہ دے میر جافر کہہ دے تو بقایا کیا بچا اس کے بقایا چیلوں نے تو پھر اس کو گرفتاری کا کہنا ہے نا اور کوئی پاگلہ ایسا اٹھے گا جو اس کو گولی مار بھی دے گا شاید کوئی اٹیمٹ بھی کر جائے سوسائیڈ مشن کی طرح اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس کے اپنے بندے غلام سرور نے کیا کہا تھا کہ میں دل کرتا ہے میں خودکش حملہور بن کر ان کو اڑا دوں کیا وہ جو برگیٹیر اجاز نے نہیں کہا تھا کہ میں دل کرتا ہے میں خودکش حملہور بن جاؤں تو یہ آپ جب آپ کا لیڈر ان کو اکثار آیا ہے کہ خودکش حملہور بننے کو تو پھر اس کے بعد اگر فوج خاموش رہتی ہے تو پھر مجھے پہ ان پہ بھی افسوس ہے جہاں ان کے اوپر ان کو اہنی ہاتھوں سے نبٹنا چاہیے ان کو نشانے عبرت بنا دینا چاہیے جی سر بالکل آپ درست فرما رہے ہیں اس حد تک تو میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ایک ڈسسپلن ضرور موجود ہونا چاہیے چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ فوج ہو چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے جمہوریت ہو ہر چیز میں جب تک ہم ایک ڈسپلن پیدا نہیں کریں گے کہیں نہ کہیں تو ہمیں بانڈریز بنانی پڑیں گی نا اگر ہم بانڈریز رکھیں گے ہی نہیں تو ان کو تو ہر کوئی پروس کرتا گئے گا اور پھر جس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر امن موجود رہے کہیں نہ کہیں بردباری کا جو انصر ہے وہ جس کی کمی نظر آ رہی ہے وہ پیدا ہو اور یہ سیاستدان ایک دوسری کے ساتھ مل بیٹھ کر کیونکہ یہی سیاست ہوتی ہے مل بیٹھ کر اسمبلیوں کے اندر سینٹ کے اندر بیٹھیں بات کریں اور ان مسائل کا حل نکالیں سڑکوں پر نکل کر مسائل کب حل کیے جاتے ہیں جہاں پر اسمبلیوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے فیلحال اسمبلیوں کا راستہ کھلا ہے خدارہ اسمبلیوں میں جائیے خدارہ ان ایوانوں میں جائیے خدارہ ان جگہوں ان بڑے بڑے جو ایوان جن کے جو ٹیکسپیئر کے پیسے سے چلتے ہیں وہ اسی لیے آپ کو ٹیکسپیئر پیسہ دیتا ہے کہ اب وہاں جا کے ان کے مسائل حل کریں ایک دوسری کے ساتھ بحث و مباعثہ کریں وہاں پر ایک دوسری کی ساتھ جو ہے وہ بحث کریں ایک دوسری کے ساتھ جو ایک لفظی لڑائی ہے وہاں پر کریں لیکن سڑکوں پر نکل کر کون خرابے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور حکومت وقت جو ہے اس کو بھی تھوڑا بڑے دل کا میرا خیال سے مظاہرہ کرنا چاہیے اور جس طریقے سے ان احتجاجوں کو روکا جا رہی ہے یہ احتجاج اس طرح سے رکھتے نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے زلح حسین کو اور آمد شہباز حاشپی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے